ناظرین آپ کو کوٹ ادو سے خبر دے رہے ہیں تہلکہ نیوز کی خبر پر ایکشن ساٹھ سارا بزرگ کو تھانہ دائرہ دین پناہ میں بغیر ایف آئی آر کے بند کیا ہوا تھا تہلکہ نیوز پر خبر چلتے ہی بزرگ کو چھوڑ دیا گیا نمائندہ تہلکہ نیوز فاروق خان نے متاثرہ شخص سے گفتگو کی ہے آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں جی بالکل یہ نظیر کارلو ساٹھ سالہ بزرگ ہے جس کو پولیس تھانہ دائرہ دین پناہ نے تین روز بغیر کسی اف آئی آر کے تھانے میں باندھ رکھا تہلکہ نیوز کی ٹیم نے جب اس کی خبر چلائی تو پولیس نے فوراں اسے چھوڑ دیا اس سے پوچھتے ہیں بھی کیوں اس کو پولیس نے گرفتار کیا تھا جی سنگ بتایا میں سے آندھا پیامی ڈیزل کھین کے سینکل دو پولیس آگئی ہے بس انہیں جرائے میں کو پکڑے چاہا تھانے گھنے میں کو باندھ کر دیتے ہیں میں تیرے خلاف پہ جرائے گے درخواست ہے موٹر سنکل چور گئی تھے بس اتھا ہوں باندھ رہے گی پیچھے نیوز ٹی وی آلے گئے ہیں کتنے دن تک آپ تھانے باندھ رہے گئے ہیں ترائے راکے باندھ رہے گئے ہیں تین دن تک تھانے باندھ رہے ہیں پیچھے یہ گئے ہیں انہیں جرائے انہیں مہربانی ہے درخواست کیسے نے دیتی آپ کے خلاف سجاد حسین ہے سجاد حسین کرلو ہے نال بیٹھے اپنا ہنس آیا ہے کیوں ہوں اس کی آپ کے ساتھ کوئی پہلے رنجشتی ہے رنجشتی ہے باندھ کی تھی گھڑیا سا ہے رنجشتی ہے رنجشتی ہے رنجشتی ہے رنجشتی ہے جی بلکل یہ نظیر کارلو ہیں ساٹھ سالہ بزرگ جن کو پولیس تھانہ دائرہ دین بنا نے جوٹی ترخواست پر تین دن تک تھانے میں محبوس رکھا ان کا کہنا ہے کہ ہماری قریبی ہمسائیوں کے ساتھ رنجشتی چلی آ رہی تھی انہوں نے ہمارے خلاف جوٹی ترخواست دی جس پر پولیس تھانہ دائرہ دین بنا نے مجھے جوٹی ترخواست پر ڈکیٹی کے مقدمے میں حراست میں لیا کوئی افیار درج نہیں تھی تین دن تک وہ مجھے تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے اس کے بعد جب تہلکہ ٹی وی پر خبر چلی اس کے بعد پولیس نے مجھے چھوڑ دیا تہلکہ ٹی وی نیوز کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروغ خان تہلکہ نیوز کوٹا دو موسیقی